ہائے ویلکم ٹو پی ایڈوائز وی ساویسز مائن ایم ایز انیل ورما اور فائنلی ڈی ایل ایپ نے پریوانا ویسٹ کاریرہ رسیم کر لیا ہے جس کی اوفیشل انفارمیشن ہمیں مل چکی ہے کیا سپیسیفیکیشنز ہوگی کیا پرائیسز ہوں گے کب لانچ ڈیٹ ہے ایوریتھنگ ویل بی ریویڈڈ ان دس ویڈیو تو ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اسی طرح کی انفارمیشن لگاتار آپ تک پہنچیں اس کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو بات کرتے ہیں پریوانا ویسٹ کی تو پریوانا ویسٹ آپ کا جو ایک سو پندرہ اکڑ کا ان کا لینڈ پارسل ہے سیکٹر سیونٹی سکس میں جس کو کہ ڈی ایل اپ پریوانا بھی کہتے ہیں اس کے اندر پندرہ اکڑ کا ایک پیچ ہے پندرہ اکڑ کے پیچ میں آپ کو پانچ ہائی انڈ ہائی رائز ریزینشل ٹاؤرز ملتے ہیں ٹاپ پہ آپ کو ملتے ہیں پینٹ ہاؤسز کے آپشنز تو ٹوٹل ملاک کے اس پروجیکٹ کے اندر آپ کو سیون نائنٹی فائب ایٹھ ہنڈرڈ کے آس پاس اپارٹمنٹس ملیں گے دس آپ کو پینٹ ہاؤسز ملیں گے ایک ہی طرح کا سپیسیفکیشنز ہے فور بی ایچ کے ہی اس کے اندر آپ کو ملتی ہے ایک ہی طرح کی جنٹری اس میں کریٹ کرنے کی کوشش ہے ڈی ایل ایپ کی 3577 سپیر فٹ کے اس میں سائزز رہنے والے ہیں جیسے کہ آپ کے پریوانہ ساؤسز کے اندر تھا اسی طرح کی ایمنیٹیز ہے اسی طرح کی سپیسیفکیشنز ہے ایوریٹھنگ ویل بی جس لائک آپ کا پریوانہ ساؤسز تین کار پارکنگز آپ کو ملتی ہے آلموسٹ آلموسٹ فرنشٹ اپارٹمنٹس آپ کو ملتے ہیں جو الگ ہے پریوانہ ساؤسز سے وہ یہی ہے کہ یہ ایک سو پندرہ اکڑ کا ایک ایسا پارٹ ہے جیسا کہ آپ کو ڈی ایل اے فیس فائب کے اندر ارالیاز کیمیلیاز اور میگنولیاز دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایک سینٹر میں سرکل ہے جس کو آپ راؤنڈ آگاوٹ بھی کہہ سکتے ہو گولف لینگ کہہ لو لیٹھ ہنڈ سائیڈ میں آپ کو میگنولیاز اور ارالیاز ملتے ہیں رائٹ ہنڈ سائیڈ میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو کیمیلیاز ملتا ہے سینٹر میں آپ کو گرینریز ملتی ہے آپ کو ایٹین ہول گولف کورس ملتا ہے آپ کو ایک لیک ملتی ہے تین سو اکڑ کا آپ کو ڈیلی گرینز کی بیٹ ملتی ہے تو شاید اسی وجہ سے یہ بہت ہی پریمیم پروپرٹی بنی دا سیم وے یہ آپ کا پیچ نکل کر آئے گا جب یہ تینوں ٹاؤن شپ جیسے کہ یہ یہاں پہ مارکٹ کر رہے ہیں مینی کیمیلیاز مینی میکنولیاز جب یہ تینوں ٹاؤن شپ آپ کی بن کے تیار ہوگی ایک سو پندرہ اکڑ کے اندر میں تو جو سینٹر میں آیا ہے آپ کا وہ کم سے کم ساٹھ پینسٹھ اکڑ کا آپ کو گرین بیلٹ ملتا ہے اب وہ جو گرین ایریا ہے بیل اپ کا یہ پلان ہے کہ اس ٹائم کے حساب سے جو وہاں پہ ایک بیسٹ ایمنیٹی ہوگی ورلڈ وائٹ وہ ہم آپ کو اس پروجیکٹ کے اندر دینے کی کوشش کریں گے اب وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آپ کو گولف کورس ملے الانگ ویڈ آپ کو مین میڈ لیک ملے یا ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو اور کوئی ایمنیٹیز دے وہاں پہ تو وہ جو ہے پروپرٹی آپ کی پریوانہ ویسٹ اسی حساب سے ایک بہت ہی پریمیم پروپرٹی نکل کر آنے والی ہے اور اس کے بعد ڈی ایل اپ کا پلان یہ ہے کہ اگلے دو سے ڈھائی سال جو ہے وہاں پر کوئی بھی پروجیکٹ وہ لانچ نہیں کرے گا پریوانہ کے اندر اس کا جو کنسنٹریشن ہے وہ آپ کا گولف کورس روڈ پہ بھی ان کے پاس ایک 29 سکڑ کا لینڈ پیچ ہے اس کے علاوہ ان کے پاس ڈی ایل اپ فیس پائیپ کے اندر ہے فیس پور کے اندر بھی ان کے پاس ایک لینڈ پارسل ہے ڈی ایل اپ وہاں پر بھی لانچ کر سکتا ہے تو دو ڈھائی سال تک آپ کو اس لوکیشن پہ کوئی لانچ نہیں ملے گا تو کہیں آ کہیں دو ڈھائی سال کے اندر آپ کے اس لوکیشن کے جو پرائیسز ہے کافی اوپر جائیں گے تو اس لوکیشن پہ اگر آپ ڈی ایل اپ جیسے بیلڈر کے اندر ایک لگجری اپارٹمنٹ خریدنا چاہتے ہیں تو ڈی ایل اپ پریوانہ ویسٹ ایک بیسٹ آپشن ہے کیونکہ دو ڈھائی سال بعد جب بھی نیا لانچ ہوگا تو اس میں جو پرائیس گیپ ہے پریوانہ ویسٹ اور اس کے اندر وہ کافی زیادہ ہوگا آس پاس کی میں بات کروں تو بلکل ساتھ میں ہی آپ کو دس ہزار اکڑ کا لیپر ٹریل ملتا ہے دو سے ڈھائی کلومیٹر کے اس رونڈنگ میں آپ کو چار سے پانچ گولپ کورسز ملتے ہیں آپ کو اراولی رینج ساتھ میں ہی ملتی ہے تو جس کی وجہ سے آپ کا جو ڈینسٹی ہے وہ لو ڈینسٹی زون میں آپ آتے ہو جس کی وجہ سے آپ کا جو ایئر کولیٹی انڈیکس ہے کہیں نہ کہیں آپ کو بیٹر ملتا ہے کمپیر ٹو ادر لوکیشنز آپ گڑگاں این ایچ ایٹ آپ کے بلکل ساتھ میں ہی لگتا ہے ڈیٹس کلومیٹر پر آپ کو سی پی آر ملتا ہے جس کے تھو آپ سیدھا دوارکہ ایکسپریس ویڈ سے کنیکٹ ہو سکتے ہو وہاں سے پندر آبیس منٹ میں آپ سیدھا ڈیلی پہنچ سکتے ہو تو کنیکٹیویٹی کے ہی ساب سے بھی پریوانہ بہت ہی ویل پلیسٹ ہے بہت ہی اچھے سے پلیسٹ ہے اس لوکیشن پہ جہاں سے آپ اگر ڈیلی جانا چاہتے ہو دوارکہ ایکسپریس پہ تو ایزلی کمیوٹ کر سکتے ہو اگر آپ کو اس پارٹ میں آنا ہے گڑگاؤں کے گولپ کورس ایکسٹینشن روڈ آنا ہے گولپ کورس روڈ آنا ہے سائیبر سیٹی جانا ہے تب بھی آپ کو وہاں سے پندرہ سے بیس میٹ کا ہی ٹائم لگے گا تو سینٹلی لوکیٹیڈ یہ ٹاؤنشپ آپ کو ملتی ہے آگے بات کریں تو ڈیلی کے پاس ایس پی آر پہ کم سے کم ایک آزار اکڑ کا لینڈ بینک ہے جو کئی ایسا نہیں کہ پریوانہ میں ہی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کئی سیکٹرز میں ہے ان کے پاس ڈیلی کورپریٹ لین جہاں پہ ہے وہاں پہ بھی ریٹیل مال لے کے آئیں گے لگجری ریٹیل مال لے کر آئیں گے جس کو کہ پورے کا پورا ڈیلی ایف ہی اون کرے گا جس طرح کے برینڈز اس میں لائے گا تو ابیسلی کہیں نہ کہیں وہ ایک بہت ہی بڑا کروڑ پولر ہوگا گرگاؤں سے تو چھوڑیے ڈیلی ان سی آر سے وہاں پر لوگ آپ کے شاپنگ کرنے آئیں گے تو جس کی وجہ سے آپ کی پروپرٹی کو کہیں نہ کہیں اپریسیشن ملنے کے پورے چانس ہے سائبر سیٹی ٹو جو کہ آپ کا سائبر سیٹی ون سے بیٹر ایمنیٹیز کے ساتھ ہوگا بیٹر سپیسیفکیشنز کے ساتھ ہوگا وہ بھی جلدی ہی ڈیلی ایف وہاں پر سٹارٹ کرنے والا ہے ٹائم لائن کیا ہے وہ دیکھئے ابھی کچھ بھی فائنجل نہیں ہے لیکن یہ چیزیں وہاں پر ڈیفینیٹلی ہونی ہیں اور جب بھی ہوگی تو وہ بہت ہی بڑا ایمپیکٹ ڈالے گی آپ کے پروپٹی کے اپریسیشن پر کیونکہ جس طرح کے ٹیننٹ ڈیویل اپ کے آپ کے اگزیسٹنگ پروجیکٹ کے اندر ہے ڈیویل اپ کے جتنی بھی اگزیسٹنگ پروجیکٹ ہیں کمرشل آپ اس کے اندر ٹیننٹس کو دیکھیں تو سارے ایگری ٹیننٹس ہے فرچون ٹیننٹس جو گڑگاؤں کے اندر جنہوں نے آفیسز کھولے ہیں اس میں سے میکسیمم جو ٹیننٹس ہے وہ ڈیویل اپ کے ہی کمرشل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اسی طرح کی کمپنیز میں جوب کرنے والے لوگ ہی اسی طرح کی پروپٹیز کو ایفورڈ کر سکتے ہیں یا رینٹ پہ رہ سکتے ہیں تو جب آپ کے پڑوس میں ہی ڈیویل اپ سائیبر سیٹی ٹو ہے تو وہ لوگ فرس پریفرنس سمیشہ پریوانہ کو ہی دیں گے تو یہ ایک بہت اچھا انویسمنٹ آپشن آپ کے لئے نکل کر آ سکتا ہے تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیویل اپ کا پریوانہ ویسٹ کریرا آ چکا ہے مائی کے اندر یہ پروجیکٹ لانچ ہونے والا ہے لیمٹیڈ اپارٹمنٹ ساٹسو کے آس پاس ٹوٹل اپارٹمنٹ سارے فور بی اچ کے ہیں تو کہیں نہ کہیں مارا ماری رہے گی اچھے انوینتری اور بیٹر پرائس کی تو اگر آپ ڈیویل اپ پریوانہ ویسٹ کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو this is the best opportunity just call us on the numbers